سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرج ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنوں میں حکیم عمر فاروق حسینی عمر دعا خانہ ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو ہرن کھری کے بارے میں بتاؤں گا جس کو لیلہ بوٹی بھی کہتے ہیں اس کا مزاج گرم خوشک ہے اور یہ بیل ہوتی ہے اور اس کا کعوہ بنا کر خون کو صاف کرنے کے لیے مصفی خون ہے جگر کو طاقت دینے کے لیے انتہائی مجرب انتہائی فید من چیز ہے یہ زیادہ ترگیہوں کے کھیتوں میں ہوتی ہے اس کو توڑیں تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے اور یہ تازہ بھی استعمال کی جاتی ہے تازہ توڑ کر اس کا کعوہ بنا کے پلانے سے چھاتی جگر کو طاقت دیتی ہے اور میدے کو طاقت دیتی ہے انتہائی مجرب انتہائی فید من چیز ہے تو میرے بھائی اور دوستو قبض کی دعا ہے پٹیٹسی کی دعا خارش کی دعا اور گردے کی درد کی دعا اور جسم میں سکون دردیں ختم کرنے کے لیے دعای ہماری بلکل فری ہے فیس بھی لیڈری بھی چارج رہوں گے تو اسی طرح میرے بھائی اور دوستو ایک ہمارا چالیز ان کا کورس ہوتا ہے تینتی جڑی بوٹی والا چھے ہزار پی کا کوئی حلکے پھلکی بماری آگئی حلکہ پھلکہ بندہ کمزور ہو گیا چھوٹی عمر ہے ٹھارہ بیس سال کی عمر ہے نئی نئی ہاتھ رسی کر کے کمزوری کر لیے ان کے لیے یہ انتہائی مجرب انتہائی فید مند کورس ہے اور اس سے جسم میں طاقت فیدہ ہوگی منی گاڑی ہوگی اور اندرونی طور پر بندہ سٹرونگ ہو جائے گا اسی طرح میری بیٹی میری بہنیں اور میری ماں بایا بادی کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے لکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں ہڈی کا روگن پشاپ کے راستے آنا شروع ہو جاتا ہے ان کے لیے ہمارا دو مہینے کا کورس ہوتا ہے سات ہزار پی کا جتنا بھی پرانا لکوریا دو مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا تو میرے بھائی اور دوستو آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم امو فروغ ٹی وی لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بڑھنے بھی دمائیں لاک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بوک بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت بھیجا ہے ہم یہاں اللہ کے حکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اللہ کے حکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان ہوا جس کا زبان کا بول مٹھا ہے بہترین مسلمان ہوا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو جتنی زندگی اللہ کی نام فرمانے میں گزری ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے لئے ہدایت مانگیں اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں پوری امت کی بخشش کی دعا کریں اور اہلِ بیت کی محبت مانگیں اللہ جللہ شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبْلَاؤُمْ بِينَ اسلام